اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رکمانوید یوٹیوب چینل آپ سب کو فوڈ سیگمٹ میں خوش آمدید آج کے سیگمٹ میں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں لزیزہ رس ملائی یہ آپ کو مارکٹ سے ایزی لی اویلیبل ہے مل جائے گا اس میں ہم استعمال کریں گے انڈے کا اور میں نے دیا یہاں پہ ون لیٹر دودھ سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں چونکہ یہ چیز زیادہ ٹائم لیتی ہے اس کے بعد ہم اپنا مکسٹر ریڈی کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم اس مکسٹر میں انڈے کا یوز کس طرح سے کریں گے تو آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پین رکھا ہے پین ہمارا فول ہیٹیڈ ہے اس ہیٹیڈ پین میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون لیٹر دودھ دودھ آلرڈی بوائل تھا اور فول کریم ملک ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ایک کپ پانی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ادت سمال آلائچی اور چار سے پانچ ٹیبل سپون شگر چینی کی کوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں فلیم میری میڈیم ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے شگر کو اچھے سے ڈیزولف کرنا ہے اس میں تقریباً ایک منٹ تک آپ مسلسل چمچ چلائیں گے تانکہ آپ کی چینی نیچے نہ لگے اور ہم نے دودھ کو فل بوائل کرنا ہے اور اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ پک کے آدھا رہ جائے یہ والی چیز ذرا ٹائم لیتی ہے جب تک دودھ میں اچھے سے بوائل ہونا ہے دودھ میں گہرا ہونا ہے تب تک ہم اپنا مکچر ریڈی کر لیتے ہیں تقریباً 15 منٹ میں نے اس کو بوائل کیا ہے اور اس کو میں نے سٹیم بھی دیا ہے اب اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں سٹیم دینے سے اس کی اوپر کریم کا ٹیکچر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس میں وہ تھکنس نہیں آئی جو ہمیں چاہیے تو ہم اسے مزید 10 منٹ بوائل کریں گے لیکن جب تک اس نے اور بوائل ہونا ہے تب تک ہم اپنی رسمنائی کی ڈو ریڈی کرتے ہیں اب ہم اس پیکٹ کو اپن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فل پیکٹ ہے لیکن چونکہ میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور ہم ایک لیٹر دودھ میں فل پیکٹ کا یوز نہیں کرتے اس کے پیچھے بھی انہوں نے اس کی قوانٹیٹی لکھی ہوئی ہے لیکن میں اس کو اپنے طریقے سے بناتی ہوں میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کو بنانے کا تو ہاف پیکٹ میں 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 نے ون لیٹر ملک اٹ کی ہے تھوڑا سو اور نکالیں گے اب یہ ہاف پیکٹ ہمارا نکل گیا ہے اب میں اس میں یوز کروں گی ایک انڈا انڈے کو آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ جو ایسے لمز ہیں یہ نہیں رہنے چاہیے جب بھی ڈور ایڈی کریں تو ہمیشہ چیزوں کو پہلے کم ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ کم ایڈی ہے تو پھر آپ مزید ایڈ کر لیا کریں لیکن ایک ہی دفعہ کبھی بھی چیز کو مکمل ایڈ نہیں کرتے ہیں اب ہم اس مکسٹر کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ انڈا اچھے سے اس کے اندر حال ہو جائے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون گی ایڈ کر رہی ہوں آپ اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی ڈور جتنی اچھی ریڈی ہوگی آپ کی رسملائی اتنی زیادہ اچھی بنے گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اب میں نے اتنا سا مکسٹر جب ریڈی کیا انڈا اور اویل ایڈ کرنے کے بعد تو مجھے اندازہ ہوا کہ ڈور ابھی نرم ہے تو میں اس میں ون ٹیبل سپون رسملائی کا جو پاورڈر تھا وہ میں نے مزید ایڈ کر دیا ڈور ریڈی ہونے کے بعد ہم نے ڈور کو رکھنا نہیں ہے اس کو ساتھ ہی ہم نے اس کی بولز ریڈی کر لینی میں یہاں پہ 2 ڈروپس اویل لوں گی اس کو میں نے اپنے ہینڈ سے گریس کرنا اس طرح سے آپ کا جو گریسنگ ٹیکچر ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو نارمل سا رکھنا ہے اب ہم اتنا سا سائز لیں گے کیونکہ یہ پھول کے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جب انہوں نے پکنا ہے تو انہوں نے اپنے سائز سے ڈبر ہو جانا ہے یوں اس کو بنانے کے بعد آپ نے ہلکا سا پریس کرتے جانا ہے یہ میری بولز ریڈی ہیں جیسے ہی یہ ریڈی ہوں ہم نے اس کو فوراں وائل ملک میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے اس سے رکھنا نہیں ہے ادروائیس ان کا ٹیکچر ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سائز بھی آپ نے بہت زیادہ بڑا نہیں بنانا سمال سائز رکھنا ہے کیونکہ جب یہ پھولتی ہیں تو اپنے سائز سے بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری رسم لائی ٹوٹ جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون ایڈ کرتے جائیں گے اور آپ نے ایڈ ان کو ڈسٹنس پہ کرنا ہے فاصلے پہ کرنا ہے جب ہم ڈال رہی ہوتے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بولز کی سائیڈ پر زیادہ ہے جب آپ دودھ کو اس طرح بوائل کریں گے تو آپ کا پین بھی ذرا بڑا ہونا چاہیے تاں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہاں پہ جگہ خالی ہے چلیں اب یہ دیکھیں ریس ملائی ہم نے ایڈ کی تھی اور یہ اپنے سائز سے بڑی ہوتی جا رہی ہے آپ نے ان کو بلکل بھی چمچ نہیں لگانا بس ہلکا ہلکا سائیڈ سے دودھ کو ہلاتے جانا ہے تاں کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو یہ دیکھیں جب یہ اس طرح گرم دودھ میں بنتی ہیں تو یہ ایک ہی جگہ بھی کٹھی ہو جاتے ہیں اب ان کے ٹریکی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو پین کے سائیڈ سے ہلکا ہلکا دودھ ایڈ کرتے جانا ہے لیکن خیال رہے کہ چمچ ان کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی چمچ ٹچ ہوگا یہ ٹوٹ جائیں گے اب میں نے اس کو بہت ہلکی آنچ پہ کر دیا ہے اب ہم ان کی سائیڈ کو چینج کریں گے جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو فوراً آپ نے ان کی سائیڈ چینج نہیں کرنی ادروائز یہ ٹوٹ جاتی ہے ہلکا ہلکا دودھ کو اس طرح سے ایک سائیڈ سے ہلاتے جائیں اور ہم اس کی سائیڈ کو یوں چینج کریں گے اور جب آپ نے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو چمچ کا بھی خیال کیجئے گا آپ کا چمچ نوکدار نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے یہ دیکھیں میرے پاس ٹوڑا راؤنڈ میں ہے تو یہ اس کو جب ٹچ کرے گا تو یہ ڈسٹرب نہیں ہوں گی یہ بڑے نازک مزاج کی ہیں اس طرح سے ون بائی ون ہم ان کی سائیڈ کو چینج کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اپنے سائیڈ سے ذرا بڑی ہو گئی ہیں اب ہم آنچ کو تیز کریں گے اور پھر ہم وہی پروسس سٹارٹ کریں گے ہلکا ہلکا ان کو سائیڈ سے ہلاتے جائیں گے اب چمچ ہلانے کی سپیڈ کو ہم پہلے سے زیادہ سلو رکھیں گے کیونکہ دودھ کافی گہرا ہو گیا ہے یہ اب میں نے یہاں پر بدان کے ساتھ گاندشن کر دی ہے جب ہم رسمنہ ہی مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں دو فلیورز ملتے ہیں یہ دیکھیں دودھ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا ٹیکسٹر کتنا کریمی ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہیں سے بھی نہیں ٹوٹی بس بول بنانے میں ذرا ڈیفرنٹ ہاتھ ہے یہ نیج ماشاءاللہ ہماری رسمنہ ہی ریڈی ہے ای ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے ٹرائے کریں فیڈبیک دیں انشاءاللہ آپ سے کل کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ